تموتیز پلوس رسول کا روحانی فرزان تھا اور اکثر ہم اس کو پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ پلوس رسول نے کہا کہ تو پوری طرح احتیاط کرنا اور اپنی فاظت کرنا اور کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا نہ کرنا پہلا تموتیز پانچ پاپ اور اس کی باعث آئیت کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا اپنے آپ کو پاک رکھنا یہاں پر تموتیز کو ایک صلاح دیتا ہے کہ دوسروں کے اوپر فوراں ہاتھ رکھ کر دعا نہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو پاک رکھنا اس آئیت کے اوپر کئی سارے لوگ کئی باتیں بتاتے ہیں کہ کسی بدرگیفتہ انسان پر جب آپ ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہو تو وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے اور کسی کے برے کام آپ کے اندر آ جاتے ہیں کسی کی بیماریں آپ کے اندر آ جاتی ہیں یہ ساری باتیں آج بھی مسیحوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ بات پلوسر سول نے کیوں لکھی تھی پلوسر سول کہتے ہیں کہ کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے سے پہلے پاک روح کی مرضی جاننا تو پھر ہی کسی پر ہاتھ رکھنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنا پلوسر سول نے یہ بات کیوں لکھی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپرانہ اہدنامہ دیکھنا پڑے گا احبار چوبیس باپ اس کی دار سے چودائد ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کی بیٹ چلا گیا اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور اسرائیلی کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لانت کی تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے اس کی ماں کا نام سلومیہ تھا وہ دبرا کی بیٹی تھی جو دان کے قبیلے کا تھا اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداون کی جانم سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظہر کیا جائے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لانت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا اور جتنوں نے لانت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر اور ساری جماعت اسے سنسار کرے اب بات سمنی کی یہ ہے کہ جب ان کو گواہوں نے اپنا اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو وہ گواہی جو ان کی اندر مجود تھی وہ گناہ بن کر اس کے سر پر آگئی یعنی جو اس لڑکے نے گناہ کیا وہ اس کے سر پر لگے گا احبار چوبیس باپ آیت پندرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کیونکہ ان گواہوں کے اندر یہ گواہی تھی کہ اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے اس لئے ان کے ہاتھ رکھنے سے یہ گواہی اس کے سر پر آگئی اور پتھروں سے اسے سنسار کیا گیا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہاتھ رکھنے سے جو کچھ دوسرے کے اندر مجود ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان گواہوں کے اندر جو گواہی تھی وہ اس لڑکے کے اندر ٹرانسفر ہو گئی تھی اور وہ گناہ اس کے سر پر لگا اور وہ گناہ اس کی موت کا سباب بنا جب ایک خادم کسی شخص پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے تو وہ اپنے جیون کی یعنی زندگی کی گواہی اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا کہ پلوسر سول نے کیوں کہا تھا کہ اپنا ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کرنا لیکن تموتیس تو خدا کا چنہ ہوا تھا وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا اس کی زندگی تو خدا کے نام سے منصوب تھی اگر وہ کسی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا تو خدا کی گواہی سامنے والے کی زندگی میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی اس میں برا کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پلوسر سول نے کہا تھا کہ کسی پر ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کرنا اور کیوں اس بات کو کہا تھا بائبل کے اندر ایک بات بتاتی ہوں جس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں بائبل میں بتایا گیا کہ خداوند کا ہاتھ برکتوں کو لے کر آتا ہے شفاہ کو لے کر آتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے آئی ہیں بائبل میں بتایا ہوا ہے کہ خداوند کا ہاتھ سزا بھی لے کر آتا ہے ایوب دو باب اور اس کی دس آئیت کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں یعنی وہ ہمیں سکھ بھی دیتا ہے اور دکھ بھی دیتا ہے جب کسی شخص کی زندگی خدا کو پسند آتی ہے تو وہ اس کو برکت دیتا ہے لیکن اگر کسی کی زندگی کے اندر پاپ یعنی گناہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ یعنی خدا کا ہاتھ اس کو سزا بھی دیتا ہے یہ بات بائبل کے اندر بتائی ہوئی ہے یعنی جس کی زندگی بلکل صحیح ہے تو اس کے ساتھ خدا کا ہاتھ کیا کرتا ہے زبور سینتیس اور اس کی اکیس آئیت اگر وہ گر بھی جائے تو پڑھا نہ رہے گا کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے جو لوگ خداوند کو خوش رکھتے ہیں خداوند ان کو سنبھالتا ہے پہلا پتہ سپانچ باب اس کی چھیت بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی میں کامیابی لے کر آتا ہے اور برکتوں کو لے کر آتا ہے یہ سایہ انچاس باب ففٹی نائن اور اس کی پہلی آئیت دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچاہ نہ سکے اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے خدا کا ہاتھ اپنے چونے ہوئے لوگوں کو برائی سے بچاتا ہے اس کے ساتھ بائبل میں اس بات کو بھی بتایا ہوا ہے کہ خداوند کا ہاتھ برکتوں کو لے کر آتا ہے اور یہ بیان کہاں پر ہمیں بائبل قدس کے اندر ملتا ہے اس کے میں کچھ حوالے بیان کھا دیتی ہوں استشنا پانچ باب اس کی پندرہ آئیت یشوہ چار باب اس کی چوبیس آئیت اور ضبور ایک سو اٹھارہ اس کی سولہ آئیت ان ایات کے اندر بتایا ہوا ہے کہ خداوند کا ہاتھ برکتوں کو لے کر آتا ہے لیکن اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو خداوند کا ہاتھ غزب لے کر بھی آتا ہے یعنی سزا بھی دیتا ہے ہم لوگ صرف یہ جمانتے ہیں کنیشن ہے اس لیے ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے گا خداوند آپ کے لیے جو مہیا کرے گا خداوند سب کچھ مہیا کرے گا وہ برکت دیتا ہے لیکن ہمارے خدا کے اپنے اصول ہیں یعنی کوئی برکت کے لائک ہوگا تو برکت ملے گی خداوند یسنسی نے پرشگردوں سے کہا کہ متی دس باپ اس کی گیارہ اور بارہ آئیت ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائک ہے اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیار دینا کیونکہ اگر وہ لوگ یا گرانہ اس لائک ہو تو خدا کی برکت اس گھر پر اتریں گی اگر اس گھر کے رہنے والے اس لائک نہ ہوئے تو خدا کی بلیسی اس گھر پر نہیں اترے گی بائبل کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بتایا ہوا ہے کہ کائن اور حابل کے بارے میں پتہ اس چار باپ چار سے پانچ آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کائن اور اس کی قربانی کو قبول نہ کیا حابل اور اس کی قربانی کو خدا نے قبول کیا خدا نے کائن کی قربانی کو ہی نہیں بلکہ کائن کو بھی چھوڑ دیا تھا یعنی قبول نہ کیا حابل کی قربانی کے ساتھ خدا نے حابل کو بھی قبول کیا تھا جب خدا کی قربانی یا شکر زاری کو قبول کرتا ہے تو خدا اس کی زندگی کو بھی قبول کرتا ہے اگر ہم خداوند کے حضور شکرزاری کرتے ہیں تو چرچیز کے کاموں کے لیے خوب روپیہ پیسہ مہیا کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے اپنی زندگی گناہی میں گزارتے ہیں تو بائبل اس چیز کی گرنٹی نہیں دیتی کہ ہمیں خدا سے برکتیں ملیں گی کیونکہ خداوند کا کرائیٹیریا اپنا ہے ہمیں خدا سے برکت چاہیے تو اپنے دکھ اور سکھ میں خداوند کے پاس آنا چاہیے ہم کیا سوچتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہے ہم جتنے بھی غلط کام کریں پر خدا اپنی برکت ہم پر نازل کرتا ہے لیکن خداوند کا دہنا ہاتھ جو بلیسنگ دیتا ہے وہی ہاتھ ہمیں سزا بھی دیتا ہے جو ہاتھ ہمیں بچاتا ہے سزا بھی وہی ہاتھ دیتا ہے جو ہماری زندگی کی اندر ہے وہی کام خداوند کا ہاتھ کرے ہم کچھ کلام سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ پلوس رسول کی کہی بات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکے استشنا دو باپ اس کی پندرائت اور جب تک وہ نابود نہ ہوئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں ہلاک کرنے کو ان کے خلاف پڑا ہی رہا خداوند کا ہاتھ اسرائیلیوں پر پڑا ہوا تھا کسی اور کا ہاتھ نہیں تالمود کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان ملتا ہے کہ جب موسیٰ نے بارہ لوگ چنے اور ان کو ملک کنان میں جسوسی کرنے کے لیے بیجا تھا بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے وہ لوگ ملک کنان کی اندر رہنے والے لوگوں سے ڈر گئے اور خدا پر ایمان نہ رکھا ہے خدا کے سارے کام بھول گئے اور خداوند نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ملک کنان میں نہیں جائے گا وہ خدا کے زور کو بوڑ گئے تھے اناکیم جو کہ بڑے بڑے قد آور لوگ تھے اسرائیلی لوگ اناکیم سے ڈر گئے تال ملک کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ہر سال میں اسی دن جس دن ان نے خدا کی قدرت کا انکار کیا تھا آزاروں کی تداد میں مرد مارے جاتے اور اس دن اسرائیلی مرد اپنے لیے خود ہی جا کر قبر کھوڑتے اور زندہ اس کے اندر لیٹ جاتے کیونکہ یہ سزا صرف مردوں کو ہی ملی عورتوں اور بچوں کو نہیں ملی بلکہ صرف اسرائیلی مردوں کو سزا ملی کیونکہ انہوں نے خدا کی قدرت اور اس کے زور عورت ہاتھ کا انکار کیا تھا خداون نے اس پوری جنریشن کو ہلاک کر دیا تھا نئی جنریشن ملک کنان میں داخل ہوئی تھی وہی ہاتھ اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکال کر لیا تھا اور اب وہی ہاتھ جب ان کی اندر باب یعنی گناہ آ گیا تو وہی ہاتھ ان کو ہلاک کرنے میں لگ گیا ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں روت پیلا باب اور تیرائیت اس آیت کے اندر نومی کہتی ہے کہ خداون کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے اس لئے میرا شہر میری بیٹے مارے گے عمال تیرہ باب اس کی گیارہ آیت کو اگر ہم تعلیہ کرے تو اسے اگر تھوڑا سو پر جائیں تو یہودہ یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسو کے نام سے پلوسر سور سے ملا اور پلوسر سور روکدہ سے بر کر اس پر جب اس نے نگاہ کی تو آیت گیارہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھ تجھ پر خداون کا غزب ہے اور تو اندہ ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا اسے دم کہر اور ہندیرہ اس پر چھا گیا اور اڑونتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے یہی وہ وجہ تھی کہ پلوسر سور نے تموتیس سے کہا تھا کہ ایک دم اپنا ہاتھ کسی پر مت رکھ دینا کیونکہ جس کی زندگی میں خدا ہوگا وہ برکت پائے گا لیکن اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہوگا تو جب تو اپنا ہاتھ رکھ کر دعا کرے گا تو گواہی دے تو پھر ہی اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا آج کے دور میں مسیحی لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں پلسیا کے لوگ جب تک ہاتھ رکھ کر دعا نہیں کرواتے تو ان کو دعا پر یقین ہی نہیں آتا مارے پاسمن پر ہر ایک کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں چاہے ان لوگوں نے مسیحی کو قبول کیا اپنا نجات اندہ قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو ان کی زندگی کے اندر چاہے بہت برے کام ہوں اس لئے پلوس نے منع کیا کہ تیرے دعا کرنے سے اس کی زندگی میں خدا کا غزب آ جائے گا اس کو سزا ملے گی اس لئے ہاتھ رکھا دعا کرنے سے گریز کریں اور لوگوں کو مسیح کی تعلیم دیں تاکہ لوگ توبہ کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ خدا کا فضل والا ہاتھ ان پر ٹھہر جائے بچوں پر ہاتھ رکھنے سے خدا نے منع نہیں کیا یہاں پر پلوسر سورج یہ بڑی اہم بات صرف پاسبانوں کو نہیں یا مبشروں کو نہیں بلکہ خدا کے خادموں بلکہ تمام مسیح ایمانداروں کو بتا رہا ہے کہ ہمیں پاک روح کی اگاہی سے ہی سب کچھ کرنا چاہیے خدا وندس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے آمین